سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد آج جس حدیث سے ہماری کلاس کا آغاز ہو رہا ہے وہ حدیث ہے الخامس والخمسون حدیث نمبر پچپن جماعت کی فضیلت کا بیان یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب تو جماعت کی فضیلت اور اس کا وجوب یعنی باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اس کا بیان شریعت اسلامیہ جو ہے ہمیں اجتماعیت کا درست دیتی ہے اجتماع اتفاق یہ اجتماع اور اتفاق بہت ساری چیزوں سے حاصل ہوتا ہے ان میں سب سے بڑی چیز نماز ہے بھئی حج اجتماعیت کا مظہر ہے لیکن حج زندگی میں صرف ایک بار ہے زکاة سے بھی اتفاق اور محبت پیدا ہوتی ہے لیکن وہ بھی سال میں ایک بار ہے روزوں سے بھی ہوتی ہے وہ بھی سال میں ایک مہینہ ہے لیکن جو چیز سب سے زیادہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور اتفاق کو پیدا کرتی ہے وہ ہے نماز دن میں پانچ بار جمع ہو کر اکٹھے ہو کر ایک ساتھ نماز پڑھنی ہے یعنی اجتماعیت کی سب سے بڑی مثال اتفاق کی سب سے بڑی مثال اور کسی کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی مثال وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے نماز اس لیے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے آپ سفر میں ہیں آپ حضر میں ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ بیمار ہیں آپ حالت جنگ میں ہیں آپ حالت امن میں ہیں گرمی ہے سردی ہے دن ہے رات ہے نماز پڑھنی ہے آپ وہ معاف نہیں ہے کیونکہ نماز کے وغیرہ آپ مسلمان ہونے کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کارڈ ہے نا کارڈ کسی ریاست کی آپ شہریت کو ثابت کر رہے ہیں میرے پاس یہ کارڈ ہے اپنے اسلام کو ثابت کرنا ہے تو نماز پیش کرنی ہوگی آپ کو میرا یہ ثبوت ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور جب وہ نہیں ہے بکیہ میں تو پھر ہم مثال کیا ثابت کر سکتے ہیں اسلام کے حوالے سے اس لیے سب سے زیادہ زور اسی نماز کے حوالے سے ہے اور اس کے بعد نماز کے بعد سب سے زیادہ زور باجمات نماز پر ہے انفرادیت میں ٹھیک ہے شریح عذر ہے اور انفرادی آپ نماز پڑھتے ہیں قبول ہو جائے گی شریح عذر نہیں ہے اکیلے نماز پڑھتے ہیں قبول ہی نہیں ہے قبول ہی نہیں ہوگی مثالیں آگے آئیں گی میں ایک سمجھانے کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں ایک صحابی رسول تھے عبداللہ بن ام مکتوم انہیں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ مجھے میں نابی نہ ہوں لانے والا کوئی نہیں ہے مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے تو آپ نے اجازت پہلے دے دی پھر آپ نے بلایا ان کو پوچھا کہ ازان آتی ہے تمہیں گھر میں آتی ہے فرمائے یہاں آکر نماز پڑھنا ہوگی انہاں نماز نہیں ہوگی آگے حدیث آ رہی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں آکر نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو ان کے سمیت جلا کر راک کر دوں اتنا نراضگی کا ادھار کیا صرف تین وجہ سے آپ نے فرمایا میں نے فیصلہ چھوڑ دیا یہ تین وجہ سے عورتیں ان کا مسجد میں آکر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے بچے واجب نہیں ہے اور مریض ان کا بھی مسجد میں آنا واجب نہیں ہے وہ پھر مرس کی وجہ سے وہاں پڑھیں گے وگر نہ جی چاہ رہا تھا ان کو جھلا کر راک کر دوں دیکھیں ایسی صورت میں آپ کہتے ہیں نا مسجد دور ہے کوئی پریشانی ہے بس لوگ کہتے ہیں کہ راستہ خراب ہے اور ڈر لگتا ہے اگر کوئی آپ کے دل میں یہ ہے یقین ہے آپ کو تو آپ کو یہ ہے کہ میرے لیے دور جا کر نماز پڑھنا بڑا مسئلہ کا سبب ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے آپ گھر میں جماعت کرا لیں گھر میں جماعت کرا لیں شیخ جی اگر کسی کے والد یا کوئی منع کرتے ہیں کہ رات کے وقت میں عشاء کی نماز آپ گھر میں ہی پڑھیں دور مسجد ہے تو وہاں نہ آ جائیں تو اس پہ مطلب اس بندے کے پاس استعداد ہے کہ وہ جا سکتا ہے مسجد تک تو پھر وہ حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے بھئی مسجد میں جا کر باجماعت تماز پڑھنا فرض ہے اگر کوئی روکتا ہے نہ جائیں تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے یا اس کی ماننی ہے ظاہر اللہ کی ماننی ہے اگر بھی حالات خراب ہیں اس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے جناب بیٹا برات کو نہ نکلیں تو پھر ایسی صورت میں معقول وجہ اگر ہے شریح عذر ہے تو پھر ٹھیک ہے شریح عذر نہیں ہے حالات سازگار ہے مسجد قریب ہے تو جائیں جا کر نماز پڑھیں ٹھیک ہے صحیح ہے اگر مسجد تھوڑی دور ہے آپ کو مسجد کا محل محیق کر دیا گیا ہے یہاں نماز پڑھیں آپ سارے جماعت کے ساتھ تو جماعت کے ساتھ جیسے یہاں نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ باقیدہ مسجد تو نہیں ہے مسجد تو دور ہے تو با جماعت نماز ہو رہی ہے تو ادا کر لیں آپ جماعت کا سوا مل جائے گا آپ ہاں جیسے کرونا میں بھی مسجد ہوا تھا مساجد میں اتنے افراد سے زیادہ نہیں آ سکتے تو پھر اب ایک شریح اعذر تو آگیا ہے نا وبا کی خطرے کی وجہ سے آپ گھروں میں با جماعت نماز پڑھ لیں ہو جائے گی انشاءاللہ جماعت کی فضیلت کیا ہے اس کا بیان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے تنہا نماز پڑھنے سے فض کا مطلب ہے اکیلا تنہا نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد قریب ہے تو مسجد میں پڑھنا ہے بھئی مسجد قریب ہے متصل ہے تو مسجد میں پڑھیں نماز دور ہے تو وہ ایک الگ نوئیت ہے اس کی جو آپ کو بتا دی گئی ہے اکیلا شخص نماز پڑھتا ہے اس کے پاس کوئی شریعزر نہیں ہے شریعزر نہیں ہے مطلب ٹھیک تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا تھا تو اس کو صرف ایک درجہ ملے گا کہ نماز پڑھئے ایک اجر ملے گا جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ستائیس درجہ ستائیس سیونٹی ٹو نہیں ٹوئنٹی سیون یہ جماعت کی برکت ہے اور اس میں شریعت آپ کو با جماعت نماز پڑھنے کی تلقین کر رہی ہے یہ اجر بتا کر اچھا ایک حدیث میں آتا ہے پچیس ایک میں آتا ہے تئیس اور ایک میں آتا ہے ستائیس یہ تین طرح کے روایات ہیں تئیس پچیس ستائیس تو تطبیق کیا ہوگی تعرض نہیں ہے کوئی یہ درجات ان میں اضافہ کیا گیا ہے ابتدان نبیل اسلام کو یہ بتایا گیا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تئیس درجہ ملیں گے پھر بڑھا کر پچیس کر دیا گیا پھر بڑھا کر ستائیس کر دیا گیا تو یہ اضافہ ہوا ہے ایک تو تطبیق یا توجی یہ ہے اس کی آہستہ آہستہ اس میں اضافہ کر کے آخری ستائیس کر دیا گیا دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے تئیس بھی ہے پچیس بھی ہے ستائیس بھی ہے لیکن یہ آخری درجہ کون سا ہے ستائیس ہے یہ اسے ملے گا جو تکبیرِ اولہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے خشو خضو کے ساتھ پڑھتا ہے اور وضو کے ساتھ مسوا کرتا ہے جو لبازیمات ہیں نماز کے ان سب کا احتمام کرتا ہے اچھے دریگے سے وضو کرتا ہے مسوا کرتا ہے تکبیرِ اولہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہ سارے لبازیمات کا انتظام کرتا ہے تو پورا عجر ستائیس ملے گا جتنی چیزیں کم ہوں گی وہ پچیس ہوگا اور زیادہ کم ہوں گی تو تئیس ہو جائے گا تو یہ دونوں حدیث کی توزی میں صورتیں بیان کی جاتی ہیں یہ کیا اس حدیث میں ایک نکل لائنہ کیا اس حدیث میں یہ کہا جارا اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایک حجر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو ستائیس آپشن نہیں دیا گیا اکیلا پڑھ لیں تو ایک حجر ملے گا جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو ستائیس ملے گا نہیں کسی شریوزر کی وجہ سے اب بیمار ہیں نہیں مسجد میں جا رہے ہیں اب ایک شخص یہ ہے شریوزر کی وجہ سے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اب ہو گیا ہے بیمار وہ گھر میں پڑھ رہا ہے اس کو پورا حجر ملے گا اس کو کیا ملے گا پورا حجر پورا حجر لیکن اگر ایک شخص ہے جو مسجد میں جا سکتا تھا نہیں گیا وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک حجر ملے گا ایک حجر ملے گا ہاں جماعت کو چھوڑنے کا وہ گناہ گار ہے جماعت چھوڑنے کی وجہ سے وہ مجرم ہے کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اس میں دو اہل علم کا موقف آپ کے سامنے ہیں نمبر ایک وہ یہ ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی اس میں سعودی عرب کے جو کچھ جید کے بار علامہ ہیں ان کا یہ فتمہ ہے جس کے پاس کوئی شریع ذر نہیں ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے دلائل موجود ہے وہ دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے جب ہم پڑھیں گے آگر دوسرا موقف یہ ہے کہ جماعت ہو جائے گی لیکن جماعت چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہے عجر صرف ایک ملے گا اسے عجر صرف ایک ملے گا نماز ہو جائے گی البتہ جماعت کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہے جماعت کے ساتھ گھر میں یا آفیس میں اگر آپ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اور مسجد دور ہے اس بنیاد پر گھر میں جماعت کرا لیتے ہیں یا اپنے آفیس میں کرا لیتے ہیں تاکہ تمام افراد جماعت پڑھ لیں تو جماعت کا جو عجر ہے وہ ان کو ملے گا اس حدیث کے جو مسائل ہیں وہ لکھ لیں آپ اگر فی میل بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو عجر ملے گا ستائیس تنہا نماز پڑھتی ہے تو وہ عجر ان کا وہی ہے جو ہے اللہ رب العزت کی جو رحمت کی بہت بڑی مثال ہے نماز ایک نماز کا ایک عجر ہے اگر تنہا پڑھتے ہیں تو ایک نیکی کا عجر کتنا ہوتا ہے دس کوئی بھی نیکی کر لیں تو وہ دس کاؤنٹ کی جاتی ہیں تو اگر آپ نے ایک نماز پڑھی ہے تو یہ نماز آپ کی دس ہو گئی ہے اور دس نمازوں کو پھر آپ اگر آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھا ہے تو ضرب لگائیں ستائیس کے ساتھ ستائیس کے ساتھ پھر اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے بیت اللہ میں تو ایک لاکھ کے ساتھ ضرب دیں ایک لاکھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا عجر ایک لاکھ ہے اور ایک نیکی کا عجر دس گناہ ہوتا ہے تو دس لاکھ اور پھر ستائیس کے ساتھ ضرب دیں اس کو کہ آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو عجر کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی اتنا عجر ہے اللہ کی رحمت ہو کے دروازے کھلے ہوئے ہم سب کے لیے پھر بھی اگر کوئی بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے اب دیکھیں وضو گھر سے کر کے آئیں آپ کے سارے سگیرہ ایک وضو سے سارے سگیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں پھر پیدل چلتے ہیں ایک کے قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں وہ تو ہو گئے پاک ہو گئے نا وضو کرنے سے گناہ سارے سگیرہ گناہ ایک وضو سے ختم ہو گئے اب پیدل چل کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو مسجد کی طرف جب پیدل چل کر آتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں گناہ تو معاف ہو چکے ہیں اب کیا ہوگا درجات کی بلندی ہو رہی ہے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں اضافہ ہوتا ہے نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے ایک نماز پڑھی جماعت کے ساتھ ستائیس اور ایک نماز کا عجر دست کے برابر ہے اور آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہم اکفر اللہ واللہم مرحمو نماز ہی سمجھا جائے گے نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تو فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہم اکفر اللہ واللہم مرحمو اور آپ نماز ہی کی حالت میں لکھا جا رہا ہے آپ کے لئے کتنی ایک مثال دی جاری ہے نماز دو نمازوں کے بیچ میں آپ سے گناہ ہوئے ہیں سارے ماف کر دیا جائیں گے آپ نے پانچ نمازیں پڑھی ہیں پانچ نمازوں کے درمیان سے جو آپ سے سگیرہ گناہ ہوئے ہیں سارے ماف ہوگئے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک گناہ ہوئے ماف ہوگئے ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک گناہ ہوئے ماف ہوگئے ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک گناہ ماف ہوگئے ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک گناہ ماف ہوگئے مافی ہو جا رہی ہے ایک شخص پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے نبیل اسلام کا فرمان ہے تم میں سے اگر کوئی شخص دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہے تو میل کو چیل نظر آئے گی بلکل نہیں صاف سترہ نظر آئے گا فرمائے پانچ وقت کی نماز اگر کوئی پڑھ لے تو گناہوں سے اسی طرح پاک اور صاف ہوگا وہ انسان پہلا مسئلہ نہیں اب لکھوا رہوں میں پہلا مسئلہ یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ستائیس درجے ہے نمبر دو نہیں جماعت کے ساتھ مل جائے گا باقی وہ مسجد کی طرف جانے کے فضائل الگ ہیں مثلاً قدم اٹھا رہے ہیں گناہ ماف ہو رہے ہیں قدم اٹھا رہے ہیں آپ آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں قدم اٹھا رہے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ مسجد کی فضیلت ہے لیکن اگر کہیں مسجد ہے نہیں مسجد قریب نہیں ہے تو کیا وہ باقی جماعت نماز پڑھنے سے یہ عجر حاصل نہیں کر سکتے تو کر لیں گے عجر ہاں قریب ہونے کی صورت میں مسجد میں جانا لازمی ہو جائے گا دوسرا مسئلہ ہے جماعت کو چھوڑ کر ستائیس درجے والے عجر سے محروم ہو جاتا ہے جماعت کو چھوڑ کر ستائیس درجات کے عجر سے محروم ہو جاتا ہے نمبر تین اس حدیث سے تنہا نماز پڑھنے کے اس حدیث سے تنہا نماز پڑھنے کے جائز ہونے پر استدلال کیا گیا ہے اس حدیث سے تنہا نماز پڑھنے کے جائز ہونے پر استدلال کیا گیا ہے میں نے بتایا نہیں کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ جائز ہے ہو جاتی ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی جو کہتے ہیں ہو جاتی ہیں ان کی دلیل یہ ہے کیا ہواس نہیں آ رہی ہے کیلی ہے تو تکے پڑھنے کے تکے پڑھنے کے اور ایک اور مسئلہ اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں جب پھر کسی شریعیوزر کی وجہ سے وہ جماعت میں شریک نہ ہو سکا تو اسے پورا عجر ملے گا بڑی حدیثیں اس پر دلیل ہیں جیسے نبیل اسلام کا فرمان ہے کہ جماعت کے ساتھ رات کو قیام اللیل کرتا تھا اور آنکھ نہیں کھلی تو اس کو وہ قیام اللیل صدقے کے طور پر دے دیا جائے گا اسے یعنی کہ آپ نے عطا کر لی ہے آپ یہاں سے دوڑے ہوئے مسجد گئے اور آپ کو پتا چلا کہ نو بجے نماز ہوتی تھی لیکن آج پونے نو ہو گئی ہے آپ نو بجے کے حساب سے گئے تھے جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا تھا جماعت نکل گئی تو عجر پورا ملے گا کیونکہ آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا بہت ساری عبادات کا جو عجر ہے نیت کی وجہ سے انسان کو پورا پورا ملتا ہے حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑ سکے تو اس کو پورا عجر ملے گا اب سوال یہ ہے جو یہاں ہوا ہے کہ دینی تعلیم کے اوقات کی وجہ سے جماعت چھوڑ جائے کیا یہ شریع عذر ہے یا نہیں ہے بے اگر آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ انفرادی نماز مضال خواتین ہیں انفرادی نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لئے تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ اپنی تعلیم جاری رکھیں کچھ وقت اس میں تاخیر کرنے میں گنجائش موجود ہے لیکن اگر مرد حضرات ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کی جماعت ہوتی ہے پھر وہ جماعت میں شامل ہوں گے اپنی کلاس مکمل کر کے لیکن اگر وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے گھر میں نماز تعلیم حاصل کر رہا ہے اور قریب مسجد ہے تو اس کا مسجد میں جانا ضروری ہے انفرادی کا مطلب ہوتا ہے اکیلے نماز پڑھنا شرعی وجہ شرعی وجہ اجلی حدیث جو اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے شیخ دو سوال پوچھنے ایک تو یہ کہ جماعت قائم کرنے کے لیے کم سے کم کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا وہ بھی جماعت میں شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ حدیث اگلی جو ہے اسی پر وضاحت کرے گی امبل کے اس کا ایک حدیث کے بعد ہی جواب آ رہا ہے تو جواب یہ ہے کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس بات کو وعدے کیا ہے کہ جماعت کم سے کم دو افراد سے شروع ہو جاتی ہے دو سے پھر جتنی جماعت کی تعداد بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ اس جماعت کی برکت سے شیطان کے کنجو سے لوگوں کو اتنا دور کرتا چلا جائے گا باقی جماعت دو افراد سے قائم ہو جاتی ہے کم سے کم دو اس میں اگر وہ شریع عذر کی بنیاد پر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھا رہا ہے تو بلکل اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھا سکتا ہے تنہا عورت کی جماعت ہو جاتی ہے صف میں اگر تنہا عورت کھڑی ہے تو اس کی جماعت ہو جاتی ہے مرد کی تنہا نہیں ہوتی تو اپنی بیوی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتا ہے وہ باقی حدیث میں یہ بھی موجود ہے صحیح بخاری میں ایک مرد اور ایک بچہ جماعت ہو جائے گی ان کی نبیل اسلام سیدنا نس کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے سیدنا عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرتے تھے جو چھوٹے سے بچے ہوتے تھے جو نماز میں سو بھی جائے کرتے تھے چھوٹا سا بچہ ہے نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے اپنے ساتھ کھڑا کر لیں اس کو آپ کی جماعت ہو گئی ہاں ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے اکیلے نماز شروع کی آپ نے کوئی اور شامل ہو جاتا ہے تو جماعت ہو گئی آپ کی نبیل اسلام رات کو تحجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس اٹھے اور اٹھنے کے بعد نبیل اسلام کے بائیں طرف کھڑے ہو گیا ہے حالانکہ وہ دائیں طرف کھڑے ہوتے تو نبیل اسلام نے ان کے کان سے پکڑا اور ان کو لاکر اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا تو آپ نے جب نماز شروع کی تھی تو جماعت کا ارادہ تو نہیں تھا جب آئے تو آپ نے ان کو ساتھ کھڑا کر لیا جماعت شروع ہو گئی اس لئے جب آپ یہ آئے نا مسجد میں لیٹ ہو گئے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جماعت شروع ہو گئی اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ شروع سے ہی جماعت کی نیت کر لیں تنہا کے ساتھ آپ پڑھ لیں کوئی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے درمیان میں تو نماز آپ کی جماعت شروع ہو جائے گی ایک بات ہے وہ بات سوال بھی ہو رہا ہے آپ کی طرف سے دیکھیں اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے نا عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اگر کسی شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی عقیدہ عبادت کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے اگر کسی کے بات بنیادی چیز موجود نہیں ہے تو اس کی اپنی نماز نہیں ہے تو پیچھے والے کی کیا ہوگی اس لئے یہ کوئی بھی ہو اس کے تعلق سے یہ اصول ذہن میں رکھ لیں عقیدہ ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نہیں ہوگی جی ہاں جماعت کے ساتھ لازمی ہے کہ آپ نماز میں سفبندی کا انتظام کریں وہ سفبندی کی حدیثیں جوائیں گی تو وہاں بات کریں گے صلاة الرجلی ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاة الرجلی آدمی کا نماز پڑھنا فِي الْجَمَعْعَاتِ جماعت کے ساتھ تُوضَعْعَافُ اس کے عجر کو بڑھا دیا جاتا ہے آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے عجر کو بڑھا دیا جاتا ہے عَلَى صَلَاتِهِ اس نماز پر اس کی اس نماز پر فِي بَعِتِهِ جو اس کے گھر میں اس نے پڑھی ہے یعنی پرے گھر میں جو پڑھی ہے وَفِي سُوْقِهِ جو اس نے بزار میں پڑھی ہے خمسہ یعنی انفرادی خمسہ وَإِشْرِينَ ذِعْفًا کتنا پچیس درجے جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھی ہے اس کی اس نماز کے مقابلے میں جو اس نے گھر میں یا بزار میں تنہا پڑھی ہے پچیس درجے بڑھا دیا جاتا ہے عجر جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو یہ ایک حدیث میں تئیس ہے ایک میں پچیس ہے اور ایک میں ستائیس ہے یہاں پچیس کا دکھر ہے ایک اور حدیث ہے اس میں تئیس کا دکھر ہے کہ آدمی جب تنہا نماز پڑھتا ہے یہ تنہا نماز ایک عجر اور جو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اس میں تئیس پچیس ستائیس اور وہ توجی میں نے دو شکلوں میں آپ کے سامنے بیان کر دی ابتدان 23 تھی پھر 25 اور پھر 27 کر دی گئی یا پھر جو نماز کے لوازیمات ہیں ان سارے لوازیمات کا انتظام کر کے پڑتا ہے تو 27 کم کرتا ہے تو 25 اور کم کرتا ہے تو 23 جی سوال ہے آدمی کا نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ اس کے عجر کو بڑھا دیتا ہے اس نماز کے مقابلے میں جو اس نے تنہا اپنے گھر میں پڑھی ہے یا تنہا اس نے بزار میں پڑھی ہے خم ستوں و ایشیرین عدیفن اور یہ عجر کتنا بڑھا دیا جاتا ہے 25 درجے تک بدالکہ اور وہ یہ ہے یعنی طریقہ اس عجر کو حاصل کرنے کا اِدَا تَوَضَّعَ جب بندہ ودو کرتا ہے فَأَحْسَنَ الْوُدُوَ اور بہترین ودو کرتا ہے بہترین ودو کیا ہے احسن ودو کیسے کہتے ہیں احسن ودو جب آزای وزو کو تین تین بار دھویا جائے وہ احسن ودو ہے سب سے بہترین شکل آزای وزو کو تین تین بار دھونا ہے تین سے کم جائز ہے دو دفعہ بھی دھو سکتے ہیں ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں ایک سے کم یعنی ناکس نہ ہو تین سے زائد نہ ہو گناہگار ہوگا کسی عزف کو ایک دفعہ بھی نہ دھویا یعنی چھوڑ دیا یا ادھورہ دھویا وضو نہیں ہے تین سے زیادہ وار دھویا گناہگار ہوگا تین دفعہ دھوئے گا تو یہ احسن وضو ہے وہ شخص وضو کرتا ہے اور احسن وضو کرتا ہے احسن کا مطلب ہے بہترین وضو سمہ خارجہ علی المسجد پھر وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے لا يخرجوہو اس سے نہیں نکالتی مسجد کی طرف اللہ الصلاة مگر صرف نماز یعنی اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتا ہے آنے کا سبب صرف نماز ہے عجر کیا ہے اچھا وضو کر کے اس کا مطلب ہے وضو گھر سے کر کے آنا چاہیے پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے لم یختو خطوة نہیں اٹھاتا کوئی قدم خطوہ ایک قدم کو کہتے ہیں ہمارا یہ جو پاؤں اٹھتا ہے نا یہ قدم ہے مگر ایک قدم کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے ایک پاؤں اٹھایا ایک درجہ بلند ہو گیا وَخُتَّ عَنْهُ بِهَا خَتِيَا اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے کسی عزف کو بھول جائے تو دوبارہ وضو کرے گا دوبارہ سے وضو کرے گا تو ایک قدم کے دو سواب ہیں دو نتیجے نکلے ہیں اور یہ قدم کونسا ہے جو مسجد کی طرف اٹھ رہا ہے گناہ معاف ہوا درجہ بلند ہو گیا درجہ بلند کیسے ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ کیسے بڑھتا ہے نیکی کا اضافہ ہونے سے آپ کی نیکی جب آپ کے خاتے میں آئے گی تو آپ کا درجہ کیا ہوگا بلند ہو جائے گا بھئی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ منزل اسے ملے گی جس کے خاتے میں ہزار نیکیاں ہوں گی تو اس منزل کی طرف بڑھنے کے لیے نیکیاں اضافہ ہوگا تو جیسے جیسے نیکیاں بڑھتی جائیں گی درجہ بلند ہوتا جائے گا تو ایک قدم جو اٹھایا ہے ایک گناہ معاف ہوا نیکی کی وجہ سے اجر درجہ بلند ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ جنت کے درجات ہیں جنت کے درجات ہیں ان درجات کے لیے نیکیاں چاہیے ہیں نیکی کرتے چلے جائیں درجات بلند ہوتے چلے جائیں جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت ہوگی حالانکہ اتنی بڑی جنت ہے اللہ کی رحمت کا مظہر ہے لیکن پھر بھی آپ افسوس کریں گے کس بات پر جنت کے آلہ درجات کو دیکھ کر کاش وہ نیکی کر لیتا جو میں نے چھوڑ دی آج اس درجے پر ہوتا فیدہ صلح اچھا یہاں پر میں بتا دوں صحابہ اکرام کا جذبہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے ودو کر کے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے یوں ملا ملا کر تاکہ کیا ہو اللہ نے تو عجر دینا ہے نا اللہ یہ تھوڑی دیکھے گا یہ چھوٹے قدم رکھ رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے اس نے تو عجر دینا ہے آپ اپنے قدموں کی تعداد بڑھا دیں اور ہماری کوششی ہوتی جلدی مسجد پہنچے ایک پاؤں یہاں ہوتا ہے دوسرا ماں ہوتا ہے یوں اور مسجد میں آرہے ہوتے ہیں دھوڑ کر تقبیر اولا پالیں یا پہلی رکھت پالیں اللہ اکبر سانس اڑاوہ ہوتا ہے یہ نماز کے عدب کے خلاف ہے نبیل اسلام کا فرمان جب نماز کے لیے آؤ تو جلدی آؤ اس جلدی کے مطلب ہے کیا ہے پہلے آؤ یہ نہیں ہے کہ سپیڈ کے ساتھ آؤ نہیں جلدی آؤ اور جب مسجد میں آؤ تو تم پر سکون اتمنان تاری ہونا چاہیے اتمنان کے ساتھ بعد اب کسی کے ساتھ جب ملنے جانا ہوتا ہے تو کیسے آتے ہیں بڑے وقار کے ساتھ دھوڑ دے مدن نہیں آتے آرام کے ساتھ آتے ہیں وہ آپ کی چال کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کی حضور جب آزری ہو تو اس کا بھی عدب یہی آرام سے جائیں مسجد میں پیار کے ساتھ اکلہ حکر کہیں تو اتمنان کے ساتھ کہیں کوئی آپ پر ایسی کیفیت تاریہ نہ ہو کہ آپ کو سانس آ رہا ہو آپ کو پریشانی ہو یہ ہرس ہے ہرس نیکی کا جانسے مسلم کا وہ قصہ بھی ترخیباً آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کار میں جاتے ہیں تو جائیں بھگا کر لے جائیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کار کھڑی کرنے کے بعد آرام سے جائیں ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ عام روٹین میں آپ چلا رہے ہیں اسی پر نوے پر اور اس کے بعد آپ نرباد کو پانے کے لیے ایک سو بیس پر چلا ہیں دوسروں کو ٹھوکتے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنی جان پر بھی نہیں کھیلنا چاہیے اچھا ایک صحابی تھے عبی بن قاب کے دوست صحیح مسلم ہے عبی بن قاب کے دوست کہتے ہیں ان کا گھر مسجد النبضی میں سب سے دور تھا جو آس پاس کی آبادی ہیں ان آبادی میں سب سے آخر میں تھا وہ گرمی ہو جماعت کے ساتھ نماز سردی ہے جماعت کے ساتھ نماز اندیرہ ہے جماعت کے ساتھ نماز شدید دھوپ ہے جماعت کے ساتھ نماز میں نے کوئی نماز با جماعت ان کی خطہ نہیں دیکھی ایک دن مجھے بڑا ترس آیا ان پر میں نے ان سے کہا کہ آپ سواری لے لو اس پر آئے کرو سواری لیں گے تو گرمی سے بچ جائیں گے جو زمین کی گرمی ہوتی ہے اور اندیروں میں جب آپ سواری پر آئیں گے تو کم از کم جو رات کو راستوں پر کیڑے مکوڑے اور حشرات الارد سامپ اس طرح کے ان سے بچ جائیں گے آپ اور آپ کا آنا بھی آسان ہو جائے گا تو اللہ نے جواب کیا دیا عبی بن کعب کے وہ دو سحابی رسول نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا میرا گھر مسجد نبی کے سامنے ہو حالانکہ شرف کی بات ہوتی ہے میں یہ پسند نہیں کرتا کیوں نیت دیکھیں کہ میں جب اپنے گھر سے آتا ہوں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی طرف آتے ہو جتنے بھی قدم ہیں میرے ہر ہر قدم پر میرا گناہ معاف ہو اور میرا درجہ بلند کر دیا جائے اور نماز پڑھ کر جب میں واپس جاؤں تو نیکی کر کے واپس جانے گھر تک فی سبیل اللہ ہے نیکی کے راستے میں آیا تھا جب تک گھر نہیں پہنچتا یہ فی سبیل اللہ ہے اور میرا ارادہ ہے کہ واپسی قدم پر بھی میرے گناہ معاف ہو اور درجہ بلند ہو جائے اس لئے میں پیدل آتا ہوں پیدل جاتا ہوں نہ گھر قریب پسند کرتا ہوں نہ سواری پسند کرتا ہوں نہیں سمجھایا سمجھ نہیں آئی تو اللہ کے رسول کو کہہ دیا آپ سمجھا دیں مجھے بڑا ترس آتا ہے ان پر تو نماز کے بعد نماز اسلام نے بلا لیا وہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا رائے ہے لے لو سواری بہتر ہے انہوں نے وہی بات دھوڑائی تو نماز اسلام نے جب یہ بات سنی صحابی کا جذبہ دیکھا فرما قد جمع اللہ دالک کلہ آپ نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے تیری نیت کے مطابق تجھے وہ کچھ دے دیا جو تُو چاہتا ہے یعنی تُو آئے گا اور جائے گا ہر ہر قدم پر تیرے گناہ معاف ہوں گے اور تیرے درجات بلند ہوں گے یہ شوق تھا صحابہ کا جذبہ حرس لالچ نیکی یہ ہوتا تھا مقابلہ ان کا آج کے لئے مقابلے دھوڑی ہیں آج کے لئے نوکری اچھی ہو گاڑی اچھی ہو کپڑا اچھا ہو گر اچھا ہو کلر اچھا ہو صوفہ سیٹ اچھا ہو یہ چیزیں اچھی ہو پیسے زیادہ آتے ہو یہ ان چیزوں میں مقابلہ ہے کھیل کا مقابلہ حسن کا مقابلہ لباس کا مقابلہ جوتو کا مقابلہ یہ مقابلیں اچھا جو مقابلہ اللہ نے کہا ہے نیکیوں میں مقابلہ کرو وہ مقابلہ نہیں ہے اچھا کوئی نماز پڑھ رہا ہو یہ بڑا نماز ہی آیا اس پر تفسریں ہوتے ہیں تجھے بڑا شوہ کے نماز بنے گا نمبر بڑھا رہی ہے اگر کسی نے چلوار اوپر کر لیا تو اس پر تنز ہوتا ہے سنت کے مطابق داڑی رکھی ہے تو اس پر تنز ہوتا ہے یعنی نیکیوں میں آپ کو تنز ملے گا مقابلہ نہیں ملے گا اس لیے کسی کے تنز کی وجہ سے پیچھے نہیں اٹھنا آپ کے اندر اور جذبہ عبادت پیدا ہونا چاہیے کرتے رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کرنا تنز کی پرواہ نہیں کرنے چاہیے بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے پڑا ہے نا حسد رشک جسے کہتے ہیں وہ کسی چیز میں جائز نہیں سوائے دو کے اور دو چیزیں کونسی ہیں تنز کا مطلب ہے جملے کسے جاتے ہیں نا دو چیزیں کونسی ہیں کس کو یاد ہے جس پر رش کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے نیکی میں اس کو دیکھ کر اپنے دل میں تملنا کریں یا اللہ مجھے ایسا بنا دے میرے پاس بھی مال ہو اس لیے نہیں کہ میں اچھی گاڑی خریدوں گھر بناو اللہ میرے پاس مال ہو تو میں اس کی طرح صدقہ کروں گا یہ اجازت ہے رش کرنے کی اچھا اس جذبے سے کیا ہوگا آپ کو سواب ملے گا ہے کچھ نہیں لیکن نیت میں سچے ہیں آئے اس طرح خرچ کروں گا پورا عجر ملے گا اتنا جتنا اس کو ملنا ہے اور دوسرا کسی عالم کو کسی کاری کو کسی حافظ کو دیکھ کر یہ ارادہ کر لیں اللہ مجھے ایسا بننا ہے مجھے ایسا بنا دے صرف دعا کرتے رہے ہیں بس اللہ مجھے ایسا بنا دے کوشش نہیں کرنے کوشش بھی کریں گے نا یہ آپ کا آنا یہ کوشش ہے کوشش ہے مسرفیات ہیں مسرفیات کو چھوڑ کر آتے ہیں اس لیے دین سیکھ لوں سمجھ لوں یہ آپ کا قدم قابل رشک ہے ایسے لوگ جو نہیں کر رہے ہیں ان کو آپ کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے اور آپ کو ان کو دیکھ کر کرنا چاہیے جس مقام پر فائز ہو چکے ہیں باقی یہ نہیں ہے وہ کیا گاڑی ہے یار کیا سوٹ پینا ہوا ہے جھوٹا تو زبردست ہے ایسا لوں گا کہاں سے لیے آئیے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو توجہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے یہ دو اجر چلنے سے حاصل ہوئے ہیں وضو کی فضیلت پڑی تھی آپ نے کیا فضیلت ہے وضو کی جی نا سنت کی نفلی نماز ہو جاتی ہے کیام اللہ رمضان میں سنت ہی کی تو ہے جی حدیث میں آتا ہے کہ اب جب ہاتھ دوتے ہیں نا اس ہاتھ سے جتنے بھی گناہ کیے تھے جتنے بھی حتیٰ کہ وہ گناہ اگر ناخن کے اندر چلے گئے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے گا تو آزائی وضو کو جب ہم پورا کا پورا دھو لیتے ہیں ایک گناہ وہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے ہے کان کے سراغ کے اندر ہے پردوں کے اندر ہے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں سارے کے سارے سگیرہ گناہ کبیرہ تو توبہ سے ہوتے ہیں اب جب آ رہے ہیں تو آپ کے خطہ تو معاف ہو چکی ہے تو یہ جو گناہ معاف ہو گیا ہے یہ تو پہلے سے معاف ہو گیا ہے اب کونسا معاف ہوا ہے وہ تو ہے ہی نہیں اب اس کے بدلے ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں نا جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کے دو فائدے ہوتے ہیں درجہ بلند اور گناہ معاف گناہ اگر معاف ہو گیا تو درجہ مزید بلند ہو جائے گا وہ تو کھپ نہیں رہی وہاں تو صرف ہی نہیں ہو رہی بچ گئی نہ وہ تو اب یہ درجات کی مزید بلندی کے سبب بنے گی فائدہ صلی اللہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے جی ہاں صغیرہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ کے لیے تو ظاہر ہے توبہ لازمی ہے جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے لم تزل الملائکة تسلی علی فرشتے مستقل اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں مستقل توبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ پر معافی اور آئندہ نہ کرنے کا عظم ماداما فی مسللہ جب تک بندہ اپنے مسللے میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں مسللے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا مسللہ کون سا ہے جب آپ سلام پھیر کر سف سے نکل کے پیچھے والے جاتے ہیں نا پیچھے تو دوسرے کے مسللے میں چلے گئے آپ کا مسللہ آپ کی کھڑے ہونے کی جگہ سے لے کر سجدے والی جگہ ہے آپ آگے تو ہو سکتے ہیں پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں پیچھے کسی اور کا مسللہ ہے اپنے مسلے پر رہے ہیں آپ وہیں بیٹھے رہتے ہیں تین کام کرنے آپ نے مسلے کو نہیں چھوڑنا کسی سے بات نہیں کرنی اور وزو نہیں توڑنا تو اس جگہ بیٹھے رہے ہیں ایک گھنٹہ بیٹھیں دو گھنٹے بیٹھیں پورا دن بیٹھیں فرشتے کیا دعا کر رہے ہیں اللہ مغفر لہو اللہ مرحمو اللہ مطبع علی اللہ رحمت نازل فرما دے اللہ گناہ معاف کر دے اللہ اس کی طرح رجوع فرما کس نے مقرر کیا اس فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا آپ کے لئے دعا کے لئے سپیشل اللہ نے فرشتے کی ذمہ داری لگا دی ہے اب ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے جتنا فرصت کا وقت ہے اس کا مسلح پر گزارا جائے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ادھر سے امام نے السلام علیکم و رحمت اللہ کہا ہے دوسرا بھی کہہ رہا ہے السلام علیکم کہا ہے اب یہ مکمل بھی نہیں ہوا وہ بندہ اٹھ کر جا چکا ہوتا ہے ایسے بھی اجلت باز ہوتے ہیں آئیں گے سب سے آخر میں جائیں گے سب سے پہلے اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا میزبان کون ہے اللہ تعالیٰ ہے مہمان کون ہے یہ تو اللہ تو اس مہمان کو اپنے گھر میں پسند فرماتا ہے لیکن اگر میزبان ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سے فارق کر دیتا ہے کچھ ہوتے ہیں نا آپ نے کٹیگریز بنائی ہوتی ہیں یہ سپیشل مہمان ہے یہاں بیٹھے رہے ہیں یہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ ادھر جائے کچھ بالکل بیکار ہوتے ہیں ان کا خیمہ الگ ہوتا ہے تو یہ مسجد کے اندر آنے والے سب سے بیکار مہمان وہ ہوتے ہیں جو آخری سپ میں ہوتے ہیں اور جلدی سے نکل جاتے ہیں اللہ پسند ہی نہیں کرتا میرے گھر میں زیادہ در بیٹھیں میرے جو شاہی مہمان ہیں ان کو بھی خراب کریں گے یہ لوگ شاہی مہمان وہ جن کا دل مسجد میں لگتا ہے بار بار مسجد انتظار مسجد مسجد میں آنا الارم لگانا دوسروں گینا مجھے جگہ دو میں نے مسجد میں جانا ہے یہ اللہ کے شاہی مہمان ہے پھر ان کی مہمان اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو دن اور رات یعنی صبح اور رات کرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر مسجد کی طرف آتے ہیں اللہ نے جنت میں ان کے لئے بہترین مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے بہترین اس میں زبان کی مہمان نوازی کیا اس کی تو کوئی مثال ہی پیش نہیں کر سکتا سرشتے دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی اللہ رحمت نازل فرمائیں اللہم اغفر اللہ اللہ مغفرت فرمائیں اس کی اللہم مرحمو اللہ رحم فرمائیں اس پر وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاتٍ وہ آدمی نماز ہی میں رہتا ہے منتظر السلات جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے یہ فضیلت کس کی ہے نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اس کی تین توجہی ہو سکتی ہیں نماز کا منتظر کون ہے تین توجہی ہو سکتی ہیں نمبر ایک آپ ازان ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں یا ازان سے پہلے آ جائیں اگر ازان سے دس منٹ پہلے آئیں یا ازان ہوتے ہی آئیں اب جماعت میں پندرہ منٹ بیٹھیں آپ کون ہیں نماز کے منتظر ہیں آپ نماز میں بیٹھے ہوئے آپ انتظار کر رہے ہیں تو سمجھیں گویا کہ نماز میں ہیں آپ اچھا نماز میں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے فضولیات میں گفشپ نہ کریں موبیل کو مسجد میں استعمال نہ کریں ہوتا ہے میں نے آ کر بیٹھیں گے سنتیں پڑھی سلام پھیرا یہ عادت بن چکی پتہ نہیں وہ چار رکعت کیسے بڑھتے ہیں جس میں موبیل چیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں انہا تو بشکل ہو گیا ویسے بھی کسی نے سرچ کیا ہے نا بندہ دو منٹ بعد تین منٹ بعد موبیل دیکھتا ہی دیکھتا ہے اچھا ایک تو یہ ہو گیا منتظر السلاح یہ ہے جو ازان سے پہلے آ گیا جماعت سے پہلے آ گیا دوسرا وہ بھی منتظر السلاح جو نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے اس کی مثال آپ کو حرمین میں ملتی ہے نا آپ آ گئے زہر پڑھ لی آپ نے بولا میں عشاء پڑھ گئی جاؤں گا یہ منتظر السلاح ہے یہ آپ نے کہا چلے زہر حصر پڑھ کے جاؤں گا پھر مغرب میں آئے تو آپ نے عشاء پڑھ کے جاؤں گا یہ منتظر السلاح نماز کا منتظر تیسرا وہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے شامل کرے گا جو نماز پڑھ کے جا چکا ہے اپنی دکان کھول لی اپنے کاروبار میں ہیں لیکن اپنے موبائل پر اس نے الارم لگا دی اگلی نماز کا یہ بار بار دیکھ رہا ہے یا نماز کا وقت تو نہیں ہوا گھڑی لگا دی اس لیے کہ میں نماز کا وقت دیکھ سکوں الارم لگا لیا تاکہ نماز کا مجھے پتا چل جائے یا کسی کو کہہ دیا نماز کا وقت ہو خریدار سامنے بٹا ہوا ہے آپ کہتا ہے نماز کھڑی ہونے والی بند کی بعد میں بات کریں گے آپ چلے گا نماز اس کی مثال بھی سعودیہ میں ملتی ہے ایسے بھی معاملات دیکھنے میں آتے ہیں ڈیل چلے گی لاکھوں کی ادھر سے ازان ہوئی بند خلاص اب نماز کے بعد بات ہوگی اور ہم کیا چلتے ہیں اگر یہ چلا گیا تو پھر رزق اللہ نے دینا ہے نا اللہ اس کو آپ کے پاس لے کر آئے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کون وقت اللہ کے لیے صرف کر دیا ہے نا تو جتنا وقت اللہ کے لیے آپ دیں گے اللہ ممکن ہے تھوڑے سے وقت میں دھونی آپ کو برکت عطا فرما دے اور یہ یقینا نہیں ہم دکان اس لیے بن نہیں کرتے کہ گھاک اگر آئے اور دیکھے کہ نماز کا وقت ہے اور نہیں ہے یہ ہوتا ہی نہیں ہے لہذا چلے گا اللہ لے کر آئے گا اس کو پانی سے الرجی اگر کسی کو پانی سے الرجی ہے تحجت اور فجر کے لیے وہ تیمم کر سکتا ہے پانی پینے سے بھی الرجی ہے یہ کچھ شریح عذر تو نہیں ہے صرف تیمم تب ہے بیماری میں جب آپ کا تیمم کا کرنا پانی کا استعمال کرنا موت کا سبب بن سکتا ہو جان کو خطرہ ہو جان لیوہ باقی کوئی شریح عذر نہیں ہے چھینکو کو آپ ماسک لگا لیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد گرم کعوہ پی لیں آپ اثر کے بعد تحیت الودو پڑ سکتے ہیں مسائل ہیں لکھ لیں کچھ مسائل پہلا مسئلہ تو وہی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ عجر کا باعث ہے اگلا مسئلہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف پیدل چل کر آنا درجات کی بلندی کا سبب ہے درجات کی بلندی کا سبب ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے جب بھی وضو کریں آپ پڑھ سکتے ہیں تحیت الودو کسی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے نماز کا منتظر اگلا مسئلہ نماز کا منتظر نماز والا عجر پاتا ہے اس شرط پر کہ وہ لغویات سے بچے فضولیات سے بچے اس شرط پر کہ لغویات سے بچے یعنی نماز کے منعفی امور سے بچے ایک اور مسئلہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے سے فرشتوں کی دعاؤں کا حق دار بن جاتا ہے اگر کہیں لیٹ نماز ہو رہی ہے تو آپ جلدی نماز باجمات پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں اب وابین نماز کا وقت اب وابین نماز کا جو وقت ہے وہ تقریبا زوال سے پہلے پہلے ہے آپ گیارہ بجے پڑھ لیں بہتر ہے کیونکہ جب زمین تپ رہی ہو اس وقت پڑھی جاتی ہے جی پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد پڑھ سکتے ہیں تحیت الودو تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں سب بھی نماز ہے بلکل بلکل ملے گا ٹھیک ہے جی اسی پر اقتتام کرتے ہیں نہیں وضوح میں ترتیب لازمی ہے اب وابین نماز مغرب کے بعد اب وابین کا جو قول ہے وہ کسی بھی سیدی سے ثابت نہیں ہے صلاحاتِ افوابین یہ زوال سے پہلے پہلے ہوتی ہے مغرب کے بعد درست نہیں ہے ثابت نہیں ہے یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں موبائل سے جو مشرق ہے جس کا شرق واضح ہے اس سے نکا نہیں ہو سکتا خود قرآن میں ہے وَحُرِّ مَدَلِقَ عَلَى الْمُومِنِينَ مشرقین سے نکا اہل ایمان پر حرام ہے نہیں نہیں تحیت الودو ضروری نہیں ہے تحیت المسجد ضروری ہے آخری پوائنٹ نماز کا منتظر فرشتوں کی دعاؤں کا حق دار ہوتا ہے نماز کے بعد نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھنے والا فرشتوں کی دعاؤں کا حق دار ہوتا ہے اکیلے اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ایک عجر ملے گا چلیں آپ سب نماز پڑھ لیں سبحانک اللہ وآبی حمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک وعتوب الیک سپس مزیز دورlict سب نماز پڑھال سو نماز پڑھل سب ای تو Osر سب نماز پڑھل موسیقی